بہویسی میں ویگیانکوں نے ایسی خوش کر لی ہے جس سے وہ انسانی سریر پر ایکسپیریمنٹ کر کر انسانی سریر کو کیول پانچ انچکہ کر رہے ہیں لیکن چیزیں جیسی دیکھتی ہیں وہ ایسی سیمپل ہے نہیں کہانی کی سروات میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ویگیانکوں نے بہویسی میں ایک ایسی خوش کر لی ہے جس سے وہ کسی بھی انسانی سریر کو کیول پانچ انچکہ کر سکتے ہیں اس ایکسپیرمنٹ کا نام تھا ڈاؤن سائزنگ جس کا استعمال کر کر کسی بھی انسانی سریر کو کیول پاچ انچ کا کیا جا سکتا تھا ڈاؤن سائزنگ کی خوش کرنے کا کارن یہ تھا کہ ارتھ پر پاپلیشن کافی تیجی سے بڑھ رہی تھی جس کی وجہ سے ریسورسز کافی کم ہو رہے تھے یہ انسانوں کے لیے ایک بڑی خطرے والی بات تھی اس لیے ویگ گیانکو نے ڈاؤن سائزنگ کی خوش کی تاکہ انسانوں کو چھوٹا کیا جا سکے جس سے ریسورسز بھی کم ختم ہوں گے کیونکہ چھوٹے انسان بڑے انسانوں کے مقابلے کسی بھی چیز کو کم کنزیوم کرتے ہیں ڈاؤن سائزنگ کو استعمال کرنے کے کچھ نیمز تھے ایک بار جس بھی انسان پر اسے اپلائی کر دیا اسے دوبارہ بڑا نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ انسان ہمیشہ کے لیے چھوٹا ہی رہ جائے گا اور اس کے آنے والی پیپلیشن بھی چھوٹی ہی پیدا ہوگی یہ چیز تیجی سے دنیا میں فیل رہی تھی لیکن جہاں پر کچھ انسان اسے صحیح کہہ رہے تھے تو وہاں پر کچھ کی نظروں میں یہ غلط تھا اور جو انسان اس چیز کو صحیح مانتے تھے وہ اس کو خود پر اپلائی کرواتے تھے اور چھوٹا ہونے کے بعد اپنی زندگی میں خوشی سے رہتے تھے پول اور اس کی وائف کی زندگی کافی پریشانیوں سے گزر رہی تھی کیونکہ ان کی فائننسل کنڈیشن ٹھیک نہیں تھی وہ دونوں جب ڈاؤن سائنجن کے بارے میں سنتے ہیں تو انہیں بھی وہ چیز کافی اچھی لگتی ہے اور وہ اسے خود پر اپلائی کروانے کے بارے میں سوچتے ہیں کیونکہ ان کی زندگی میں ہر دن پریشانیاں بڑھتی جا رہی تھی پول ڈاؤن سائنجن کو اپنا لے کے بارے میں کئی بار سوچتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں وہ ڈر رہا تھا ایک دن پول ایک پارٹی میں جاتا ہے جہاں پر وہ اپنے ایک دوست کو دیکھتا ہے جس نے اپنے اوپر ڈاؤن سائنجن کو اپلائی کروایا تھا انہیں پارٹی میں ایک گلاس بوکس میں لائی جاتا ہے لیکن اب وہ دونوں اپنی لائف میں کافی زیادہ خوش تھے پول اپنے دوست سے ملتا ہے اور اس سے کافی ساری باتیں کرتا ہے اس کا دوستوں سے بتاتا ہے کہ ڈاؤن سائنجن کو اپنانے کے بعد وہ اپنی لائف میں کافی زیادہ خوش ہے پہلے میں اپنی لائف میں اپنی پریشانیوں کو لے کر کافی زیادہ پریشان رہتا تھا لیکن اب میں اپنی لائف میں کافی زیادہ خوش ہوں کیونکہ میری پروپٹی کی بھی قیمت اب آسمان چھو رہی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں کافی زیادہ امیر ہو گیا ہوں یہ سن کر پول اور اس کی وائف کافی زیادہ خوش ہوتے ہیں اور وہ بھی ڈاؤن سائنجن کو اپلائی کروانے کے بارے میں سوچتے ہیں اگلے دن دونوں ڈاؤن سائنجن کے بارے میں اور زیادہ جاننے کے لیے ان کی ایک کونفرنس میں جاتے ہیں جہاں انہیں بتایا جاتا ہے کہ جب وہ چھوٹے ہو جائیں گے تو ان کی پروپٹی کی قیمت کافی زیادہ بڑھ جائے گی اگزامپل کے طور پر اگر وہ بڑے ہیں تو ان کا ایک بسکٹ سے کچھ بھی نہیں ہونے والا لیکن اگر وہ چھوٹے ہو جاتے ہیں تو وہ ایک ہی بسکٹ سے اپنا پیٹ بھر سکتے ہیں اور وہ ایک پورے بسکٹ کے پیکٹ کو کافی لمبے سمیں تک چلا سکتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی کھانے پینے کی پروپلم تو پوری طرح سے سول ہو جائے گی ایک ایجنٹ پول کو بتاتی ہے کہ جب وہ چھوٹے ہو جائیں گے تو ان کی پروپٹی کی قیمت دو سو ملین ڈالر ہو جائے گی جیسے سن کر پول اور اس کی وائف دونوں خوش ہو جاتے ہیں لیکن ابھی بھی دونوں اس بات کو لے کر پریشان تھے کہ وہ چھوٹے ہونے کے بعد کبھی بھی دوبارہ بڑے نہیں ہو سکتے ساتھی ان کے چھوٹے ہونے کے بعد ان کے سبھی ریلیٹیو سے ان کا رشتہ بھی ٹوٹ جائے گا اور ان پر ڈاؤن سائنجنگ اپلائی کرنے سے پہلے اگر ان کے سریر میں کوئی بھی آرٹی فیسل چیز لگی ہے تو اسے پہلے ڈاکٹروں کو باہر لکالنا ہوگا کیونکہ ڈاؤن سائنجنگ میں خال انسانی سریر کو چھوٹا کیا جاتا ہے اگر ایسا نہیں کیا گیا تو اس کی وجہ سے ان کی موت بھی ہو سکتی ہے پول کے دانتوں میں ایک میٹل کی چیز لگی ہوئی تھی جسے ڈاؤن سائنجنگ سے پہلے لکال دیا جاتا ہے اور ساتھی اس کے سریر کے سارے بال بھی لکال دیا جاتے ہیں اب پول اور اس کی وائف دونوں ڈاؤن سائنجنگ کے لیے تیار ہو گئے تھے وہ ایک دوسرے کو گڈبائی کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب وہ دونوں ایک دوسرے سے ڈاؤن سائنجنگ کے بعد ہی ملیں گے پہلے ڈاؤن سائنجنگ کے لیے پول کو لے جایا جاتا ہے پول کی بوڈی کو ایک چیمبر میں رکھ دیتے ہیں جہاں پر ڈاکٹر ایک لیور کو آپ کرتا ہے اور ڈاؤن سائنجنگ کی پروسس سرو ہو جاتی ہے پول کے ساتھ ساتھ وہاں پر اور بھی کافی لوگ تھے جو اب چھوٹے ہو چکے تھے جب پول کے آنکھ کھلتی ہے تو وہ خود کو چھوٹے روپ میں پاتا ہے جہاں پر نرس اس کے لیے ایک بسکٹ لاتی ہے لیکن پول بسکٹ کھانے کے لیے منع کر دیتا ہے اور اپنی وائف سے بات کرنے کے لیے کہتا ہے پول کے وائف اسے بتاتی ہے کہ اس نے یہ پلان کینسل کر دیا ہے اور وہ ڈاؤن سائنجنگ کو اپنے اوپر نہیں کروانے والی ہے وہ بتاتی ہے کہ جب ڈاکٹر اس کے سریر کے بالوں کو ہٹا رہے تھے تو اسے احساس ہوا کہ کیا وہ اپنی لائف میں بس یہ ہی کرنا چاہتی تھی اسے احساس ہوا کہ وہ چھوٹی ہونے کے بعد کبھی بھی اپنے کسی بھی رستے دار سے نہیں مل پائے گی اس لیے میں نے اس پلان کو کینسل کر دیا یہ سنتے ہی پول کو کافی گصہ آ جاتا ہے کیونکہ اب وہ چھوٹا ہو چکا تھا اور وہ اب دوبارہ بڑا نہیں ہو سکتا تھا اگر اس کی وائف چھوٹی نہیں ہوئی تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ کبھی نہیں رہ سکتے اس لیے ان دونوں کو الگ ہونا پڑتا ہے اب پول کو ڈوکٹر ایک نئی جنگہ سفٹ کر دیتے ہیں جو کی سپیشل چھوٹے لوگوں کے لیے بنائی گئی تھی جہاں پر پول کو ایک بڑا آلیسان گھر دیا جاتا ہے لیکن اس گھر میں پول بلکل اکیلا رہتا تھا وہاں پر نہ ہی کوئی اس کا دوست نہ ہی کوئی ریلیٹیو تھا کافی وقت بیچ جاتا ہے اور پول اپنی وائف کو بیڈیوز دے دیتا ہے تاکہ وہ اپنی وائف کو نئی طریقے سے شروع کر سکے ایک دن وہ نیوز میں دیکھتا ہے کہ امریکہ سے ایک بوکس بھیجا گیا تھا جس میں تقریباً پندرہ لوگ ڈاؤن سائنجنگ کو اپلا کر اسی سہر میں آ رہے تھے لیکن اس میں سبھی لوگ مارے گئے کیول ایک لڑکی کو چھوڑ کر پول پوری رات پارٹی کر کر سو جاتا ہے اور اگلی صبح جب اٹھتا ہے تو وہ اپنے گھر میں اسی لڑکی کو دیکھتا ہے جس کو اس نے نیوز میں دیکھا تھا دراصل اس لڑکی کا دنیا میں کوئی نہیں تھا اور جو کی پول اکیلہ رہ رہا تھا اس لئے ڈوکٹروں نے اس لڑکی کو پول کے ساتھ رہنے کے لیے بھیج دیا اب دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہنا شروع کر دیتے ہیں اور دیرے دیرے وقت کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے سے کافی زیادہ گھل مل جاتے ہیں پول اپنی دوست کے ساتھ ایک ایسی کلونی میں جاتا ہے جہاں پر کچھ لوگ ڈاؤن سائزنگ کو اپنانے کے بعد اللیگل طریقے سے رہ رہے تھے اصل میں ان سبھی لوگوں نے ڈاؤن سائزنگ کو اللیگل طریقے سے اپنایا تھا اس لئے چھوٹے ہونے کے بعد بھی ان کی لائف میں زیادہ کچھ چینج نہیں ہوا ان کے حالات ابھی بھی گریبی میں گزر رہے تھے جیسے کہ یہ پہلے تھے پول اپنی دوست کو بتاتا ہے کہ اب وہ اس جنہ جانے والا ہے جہاں سے ڈاؤن سائزنگ کی شروعات ہوئی تھی کیونکہ اس جنہ پر وہ سائنٹسٹ رہتا تھا جس نے ڈاؤن سائزنگ کو بنایا تھا اور پول سائنٹسٹ سے مل کر یہ جاننا چاہتا تھا کہ کیا وہ سبھی کسی طریقے سے دوبارہ بڑے ہو سکتے ہیں سائنٹسٹ بتاتا ہے کہ اس نے اپنی کافی سالوں کی محنت کے بعد دنیا کو بچانے کے لئے ڈاؤن سائزنگ کا ایجاد کیا تھا اور حقیقت یہ ہے کہ اگر تم ایک بار چھوٹے ہو جاتے ہو تو تم دوبارہ کسی بھی طرح سے واپس بڑے نہیں ہو سکتے پول سمجھ جاتا ہے کہ اب وہ کسی بھی طرح سے دوبارہ واپس بڑا نہیں ہو سکتا لیکن وہ اب خوستا کیونکہ اسے اس لڑکی کے روپ میں ایک نیا پارٹنر مل گیا تھا جس کے ساتھ وہ اپنی لائف کو دوبارہ سٹارٹ کرنے کے بارے میں سوچتا ہے سائنٹسٹ بتاتا ہے کہ اس نے اپنی اس دنیا کو اس طرح سے ڈیجائن کیا ہے کہ وہاں پر کوئی بھی خطرہ نہیں آ سکتا وہ پول سے کہتا ہے کہ اگر وہ چاہے تو وہ اپنی زندگی یہاں پر رہ کر ہسی خوشی سے گجار سکتا ہے کیونکہ وہ اور اس کے دنیا کبھی بھی ختم نہیں ہوگی لیکن پول اس کے بعد بھی منع کر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس کی جتنی بھی زندگی بچی ہے وہ اسے اچھے سے جینا چاہتا ہے اور ساتھ ہی اس مٹی کے ساتھ ختم ہونا چاہتا ہے پول واپس اپنے گھر لوڑ جاتا ہے اور اس لڑکی کے ساتھ اپنی لائف کو ایک نئی طریقے سے اسٹارٹ کرتا ہے دوست اگر کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دینا اور اگر پہلے سے یہ چینل کو سبسکرائب کر رکھا ہے تو امپورٹنٹ کام کرنا مت بھولنا بیل آئیکن کو دبا کر رول کا اپسن سیٹ کر لینا تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے